موسیقی 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 تو کیا اس کام کرنے سے کوئی آپ کو مدد ملی ہے؟ بلکل یہ بلکل مشکل تھا ایک ساتھ پڑھائی چلانا اور ساتھ اپنا شام کے اندر کام کرنا اور چونکہ دوسرے نمبر پر وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آپ کو اگر آگے پڑھنا ہے اگر ہائر سٹڈیز کے لیے جانا ہے تو اپنے بالموتے پر جانا ہے تو یہ مزید ایک چیلنجنگ بات ہوتی ہے اور آپ جب کالیج کے اندر بھی اپنے سکولرشپ لینے ہی ہو اور اپنے یونیورسٹیز کے اندر بھی سکولرشپ لینے ہوا تو یہ بہت ہی ہماری لیکچالی تھا اپنی سٹڈیز کو ساتھ چلانا اور ساتھ میں اپنے کام کو چلانا لیکن سٹارٹ کے اندر یہ مشکل تھا اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ چیز کی آتت ہو گئی تھی کس طریقے سے منیج کرنا ہے اپنے اگزیمز کو اپنے اسائنمنٹس کو کس طریقے سے منیج کرنا ہے وہ ہمیں بعد میں آسان ہو گئی تھی ہمیں سمجھ آگئی تھی اب آپ کے مالی حالات تو کچھ بہتر ہو چکی ہیں تو پھر ابھی بھی آپ اپنے اس کاروبار کو لے کر کیوں چل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم اس کاروبار کو دو سال لے کر چل رہے ہیں سٹارٹ میں جب یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ایکسیڈنٹلی سٹارٹ کیا تھا اور چوائز کے ساتھ سٹارٹ نے کیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن ابھی اس کو اس لیے کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ پانچ سال کا عرصہ ہو گیا ہمیں کام کرتے ہوئے تو اب اس کے اندر میرا ذاتی طور پر ایک انٹرس ڈیویلپ ہو گیا بزنس کے اندر جب آپ پانچ سال کسی چیز کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر سوچتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ ریٹرن آنا چاہیے آپ نے ایک ٹائم انویسٹ کیا اپنی لائف ایک ٹائم انویسٹ کیا تو اس فرح سے میں اس کو اتنی سانی سے نہیں چھوڑوں گا اس لیے میں اس کو بھی لے کر چل رہا ہوں اور مزید بھی میری سوچ ہے کہ اس کو آگے مزید بھی ترقی دی جائے اور اس کے اندر میں مزید کام کروں اب آپ جیسے اپنی پڑھائی بھی آپ کی جاری ہے ویسے آپ پڑھ کے آرہے ہیں ابھی میں یو ای ٹی لاہور سے انڈسٹریل اینڈ منفیکچرنگ انجنیرنگ کر رہا ہوں تو آگے مزید اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کسی جوب کا سوچا ہے یا آپ نے یہی سوچا ہے کہ اپنے اسی کاروبار کو آگے لے کر چلنا ہے فیل حال تو جوب کا نہیں سوچا بلکل بھی کیونکہ آپ کو پتا جیسے کہ یہ سوسائیٹی کا ٹرینڈ ہے کہ گریجویشن کرنا اور اپنی پڑھائی کو مکمل کرنا تو ایک گریجویٹیٹ جو بندہ ہوتا ہے وہ پروفیشنل مانا جاتا ہے تو ویسے ذاتی طور میں میری تو یہی ہے کہ میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کروں اور جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ میں یہ جاتا ہوں کہ میں بزنس ہی کروں آندہ بھی ہر انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے وہ اپنے لائف میں کچھ نہ کچھ اجیف کرنا چاہتا ہے آپ کا کوئی ایسا کوئی خواب ہو بلکل میں جو ہے میری زندگی کا خواب ہے کہ میں بزنسمن بہوں پہلے نہیں تھا یہ پانچ سال جب میں نے بزنس ٹارٹ کیا اس کے بعد ہی میرا یہ خواب تھا پہلے جو میں کچھ بتانی ہوتا لیکن ابھی میرا یہی ہے زندگی کے اندر کہ میں ایک سکسیسفل بندہ مانا جاؤں اور اپنی فیملی کے اندر جانا میں ڈیفرنس کریئٹ کروں لوگ جو ہے وہ میری مثال دے کر دوسروں کو بتایا کریں کہ آپ دیکھیں کہ اس نے ایجوکیشن بھی اپنی کمپلیٹ کی اور اس نے اپنے بزنس کے اندر بھی اس نے ایک ایک سیل کیا اور کامیابی حاصل کیا تو میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ میں ایک مثال بنو بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ہار مان جاتے ہیں یا لوگوں کے سامنے بھی ایک مانگنا شروع کر دیتے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے کیا میسیج دینا چاہیں گی انہیں ان لوگوں کو میسیج میں پہلے تو یہ دینا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ کچھ سوچتے رہیں ہر بندے نے کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہوتا اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی محنت کرش کے لیے اپورجنوڈیز اور رستے کھول دیتا ہے اور دوسرے نمبر میں بات یہ ہے کہ یہ جو بزنس ہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہے اس کے اندر آپ کو کمیٹمنٹ چاہی ہوتی ہے پانچ سال کی دس سال کی ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ایک سال کام کیا بلکہ ایک ماہ کام کیا تو اس کے بعد ہمیں بہت بڑی کامیابی ملے لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ کو کمیٹمنٹ چاہی ہوتی ہے پانچ سال سے دس سال تک اس کے بعد آپ کو ریزرٹس اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور سائٹ پہ آپ کے ریلیٹیوز میں یا فیملی میں دوستوں کو بھی آپ کے ریزرٹس نظر آتے ہیں کہ یار اس نے کوئی چیز کو اچیو کی ہے تو ان کے لیے یہی میسیج ہے ایک تو وہ سٹارٹ کریں بجائے اس کے وہ سوچتے رہیں اور دوسرے نمبر کو جانا وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کنٹینیو کریں اپنا جو بھی کام ہے اس کو اپنے جو بھی حالات ہیں وہ مالی حالات ہیں وہ بھی ذاتی حالات ہیں ان کو اون کریں ہر بندہ سونے کا چمچ مو میں لے کے نہیں پیتا ہوتا تو جس کے بھی حالات ہیں وہ اس کو اون کریں اور فیصلہ کریں اور زندگی کے اندر جانا اپنا ایک سفر سٹارٹ کریں اچھا آپ کے اس فوڈ سٹال کا نام ہے لالا جی تو یہ لالا جی آپ نے کیا نام سوچ کے رکھا لالا جی نام یہ سوچ کے رکھا تھا چونکہ ہماری پہلی جو شعب تھی وہ فتہ گھر میں تھی وہاں پہ کچھ کسٹمر سے وہ میرے والد صاحب وہاں پہ اس ٹھائم کام کرتے تھے ہم ساتھ کام کرتے تھے تو وہ ان کو لالا جی کے کرنا مخاطب کرتے تھے تو ہمیں یہ نام ایک اچھا لگا اور ہم نے نام بھی مطلب اس کی پرسپشن بھی جاتی ہے کہ چارٹس کا بزنس ہوگا اور اس کے اندر یہ چیز بکری ہوگی تو اس ورہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ لالا جی جو ہے اور اس کے بعد جو ہے اب تو یہ ورڈ آف ماؤت بن گیا ہے ہر بندے کے مطلب ذاتی زور پہ بھی ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ لالا جی ہم بول رہے ہیں تو ورڈ آف ماؤت بن چکا بھی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی اور کوئی برانچز ہیں بلکل ہم نے کووڈ سے پہلے ہمارے چارٹس ٹولز سے کووڈ کے ورہ سے پھر ہم نے دو ہم نے دو بند کیے تھے کچھ اور بھی ایشوز تھے اس کے اندر ہم نے دو سٹاپ کے تھے اور کووڈ کے بعد اب چونکہ حالات نورمل ہو چکے ہیں اب فیل حال ہمیں دو کو چلا رہے ہیں ابھی آگے جو ہے مزید دیکھا جائے گا کہ موسم کے ساتھ سے ٹائم کے ساتھ سے مناسب بہت ہم ضرور آگے بھی اس کو بڑھائیں گے کام کووڈ میں تو نورمل ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بھی بزنس کر رہے تھے ان کا بزنس کافی زیدہ ڈاؤن ہو گیا تھا تو آپ کو بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کووڈ میں دنیا کے اندر ہر چیز کی جوانا کووڈ کی ورے سے افیکٹ ہوئی تھی اور بزنسیز بہت سالری والا پرسن ہے جو پرسن ہے اس کو بھی افیکٹ ہوا تھا ایک بزنسیز بہت زیادہ پاکستان کے اندر ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ کتنے پتنی کتنے پرسنٹ بزنسیز بیسے ہی بند ہو گئے تھے اور جو چل رہے تھے وہ بلکل سروائیول پر چل رہے تھے ہمارا بزنس اسی طریقے سے اس کی سیلز ہماری سیلز کم ہو گئی تھی وہ کافی مشکل تھا اس کے اندرہ ہم نے سروائیو گیا بڑی مشکل سے چیزوں کو منیج کیا لیکن ابھی یہ ہے کہ چونکہ حالات قدریں بہتر ہیں کمپلیٹلی بہتر نہیں ہیں سہی نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ ابھی چیزیں تقریباً روٹین میں آ چکی ہیں کوویٹ میں تو زیادہ تھا لوگ آن لائن چیزیں آرڈر کرنا پریفر کرتے تھے کیا آپ بھی آن لائن لوگوں کو پروائیٹ کرتے تھے اپنی سرویسز بلکل پہلی بات یہ ہے کہ کوویٹ کے اندر لوگ کھانے پینے کی چیز بایٹ سے پریفر ہی نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے کھانے پینے والا بزنس فوڈ بزنس خاصا افیکٹ ہوا تھا دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آن لائن سرویس تھی ہم نے فوڈ پندہ کے ساتھ کوارڈنیٹ کیا تھا ابھی بھی ہمارے پاس فوڈ پندہ آویلیبل ہے اس کے پر ہماری ساری جو ہے وہ ڈیلز آویلیبل ہیں وہاں سے لوگ ہمیں آن لائن بھی اپروچ کر رہے تھے بہت بہت شکریہ احتشام آپ نے ہمارے لئے اپنا وقت نکالا آپ جیسی موٹیویشن دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں میں نے تو نارمل ہی دیکھا ہے کہ جو لوگوں مالی حالات کا شکار ہوتے وہ اکثر اکثر اوقات ہمت ہار جاتے ہیں اور سوسائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ ناظرین آپ احتشام کی سٹوری کو دیکھ کر ہمت نہیں ہاریں گے اور کچھ نہ کچھ اپنے لئے اپنے کام کے لئے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے اسی طرح کی مزید موٹیویشن ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ